موسیقی موسیقی سمن بھیجوایا کسی بھی حوالے سے لیکن اب آپ کو وہ سمن پہنچا نہیں ہے لیکن میرا دعویٰ ہے کہ میں نے آپ کو بھیجوا دیا ہے اور آپ کا دعویٰ کیا ہے کہ مجھے ملائی نہیں ہے تو اس میں سمن کا کوئی قصور نہیں ہے سمن نے جو اپنا کام کرنا تھا وہ کر دیا جو سمن کا جو اس کی ایسنشل بنتا ہے وہ ہو گیا لیکن یہ چیز تو ہوئی نہیں ہے مطلب تو پھر اس پیسز پہ ہم کس طریقے سے کسی پہ ہم کوئی الزام یا اس طریقے سے تو جو چیز موجود ہی نہ ہو اب جو چیز موجود ہی نہ ہو تو اس کو پھر ہم نون ایشٹ میں لے لیتے ہیں پھر یہ جیسے ہم اپنے ناظرین کو بتاتے ہیں کہ کسی بھی ججمنٹ میں نون ایشٹ پڑھاؤ تو اس کا پھر مطلب وہ یہی سمجھے کہ جو چیز موجود ہی نہیں ہے جس کا وجود ہی نہیں ہے جو سرے سے ہی نہیں ہے تو وہ لیٹنٹم میں ہم اس طریقے سے سمجھا رہے ہوتے ہیں سر ڈینوو کے بارے میں بتائیں ہمارے ناظرین کو اچھا روسو ڈینوو کو اگر ہم اس طریقے سے سمجھیں تو کوئی بھی پرانی چیز پرانی ڈیل پرانی بات پرانا ایگریمنٹ چھوڑ کے ہم نیا کر رہے ہیں پرانی بات پرانی ڈیل پرانا ایگریمنٹ چھوڑ کے ہم نیا کر رہے ہیں تو بسیلی یہ ڈینوو میں آ جاتا ہے یا اس طریقے سے کہلیں کہ اس کا مطلب ہی ڈینوو ہے اس میں جو پرانی ڈینوو کے آنے کا مطلب یا ڈینوو کو استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے پرانے جو بھی ڈیل تھی یا بات کی وہ چونکہ ختم ہو چکی ہے اور اس کو کور کر لیے ایک نیا ایگریمنٹ نئی ڈیل نے نئی بات تو آج کے بعد سے جس چیز کو مدد نظر رکھا جائے گا جس چیز کو امپورٹنس دی جائے گی یا جس چیز کو مین موٹف سمجھا جائے گا تو وہ یہ ڈینوو ہوگا ہمارا نیا ایگریمنٹ یا ہماری ڈیل وہ اس کا میڈیم کوئی بھی ہے چونکہ ایگریمنٹ تو آپ کا پتہ ہے زبانی کلامی ہوتا ہی نہیں ہے ایگریمنٹ تو ریٹن فارم میں ہوتا ہے کوئی ڈیل ہے تو وہ بھی آپ کی ان ریٹن فارم میں ہونی چاہیے اب لوگ پریشان اس لیے ہو جاتے ہیں اور اوزہ میں نے اس کو پانچ لاکھ دے دی اس نے مجھے چھے لاکھ کا وعدہ کیا تھا اس نے سات لاکھ دیے لوگ مفروضوں پہ اور اپنی باتوں پہ اور زبانی کلامی باتوں پہ لاکھوں روپہ کے بزنس کر لیتے ہیں اور خدا نہ خاصتہ جب ان کے حد کسی قسم کا ان کو دھوکہ ہوتا ہے یا ان کو ڈیمیج لگتا ہے یا ان کا کوئی نقصان ہوتا ہے آپ یقین کریں ایزا وکیل ہمارے لیے مطلب بڑا افسوس کا مقام ہوتا ہے کہ ہم بولتے ہیں کہ یار کوئی ایسا چیز کوئی ایسی پروف کوئی ایسا کوئی ایویڈنس علاقے دو کہ ہمیں پتا ہے کہ مشٹر اے نے مشٹر بی کے پیسے کھا لیے تو ہم قانونی راستہ استعمال کرتے ہیں قانون کی روشنی کو استعمال کرتے ہوئے یا قانون کا دروازہ کھٹ کھٹ آتے ہوئے تمہیں انصاف کے حصول تک لے کے جائیں تمہیں انصاف دلائیں جیسا کہ پروف ہر چیز میں ہونے چاہیے سری پروف ہر چیز میں اسلام میں بھی اگر آپ دیکھا جائے اسلام بھی کہتا ہے کہ جو چیزیں جو آپ کے بیچ میں معاہدہ ہیں اس کو لکھ لو دیکھیں لینڈ آف دلالہ اگریمنٹ کر لو لکھ لو معاہدہ کر لو اب ہم دیکھیں قرآن ہمارا قرآن بیسیکلی ریٹن فارم میں اور اسلام کیا کہتا ہے ہم اس سے بھی ہٹ گئے یہاں پہ لینڈ آف دلالہ کیا کہتا ہے ہم اس سے بھی ہٹ گئے اور ہم زبانی کلامی باتوں میں زبانی کلامی تو لوگوں کو یاد ہی نہیں رہتے کون سے وعدے وعدے جب لوگ ہی نہیں یاد رکھیں گے تو کانوں تاثر جو ہم نکاہ بھی نکاہ بھی کرتے ہیں لڑکی اپنی بیٹی بہن ہم کسی کو دیتے ہیں دیکھیں وہ بھی ہم نکاہ کے کاغذ پہ دیتے ہیں زبانی کلامی کوئی یہ اس طریقے کے ڈیل نہیں تو ان لوگوں کے لیے میں تنبی کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ زبانی والے معاملات شروع کر لی ہیں تو یہ خدارہ اپنے لیے بھی آسانیہ کریں اپنے بچوں کی لیے بھی کیونکہ دیکھیں آج اگر آپ کو کوئی لوس ہوگا تو ایونچولی یہ آپ کے بچوں کا لوس ہے آپ کی فیملی کا لوس ہے آپ کا اپنا لوس ہے تو آپ تھوڑا سا عقل کے ناخون لیں اور جو بھی آپ کے معاہدے ہیں اب ہم واپس آتے ہیں ڈین اوو پہ ڈین اوو سے مراد جو پرانی ڈیل تھی جو پرانے اگریمنٹ تھا وہ ختم اور آج سے نیا جو کہانی شروع ہوگی ہماری ان ٹامز آف اگریمنٹ بیسٹ وہ ڈین اوو کے علاقے تھا سر سنکونون کیا ہوتا ہے سنکونون the most essential thing سب سے important thing سب سے کارامت thing سب سے فائدہ والی چیز اس کیس میں جس کی وجہ سے یا تو مجرم کٹیرے تک پہنچ چکا ہے یا ایک شخص کو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا موقع دے دیا گیا ہے اب آپ اندازہ کر لیں کہ ایک شخص کو تختہ دار پہ اس کے اس کے قصور کی وجہ سے اس کے جن کی وجہ سے پہنچا دیا جاتا ہے یا ایک بے گناہ آدمی کو انصاف کا حصول انصاف کا دائرہ اس کو سمجھاتے ہوئے دیکھتے ہوئے اس کو بری کر دیا جاتا ہے تو یہاں پہ ہم خود اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ سنکو نون کتنی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہوگی کہ قانون اس کے لئے کہتا ہے کہ the most essential thing سب سے امپورٹنٹ چیز سر مولیٹس اور موٹینڈس کے بارے میں بتایا اچھا مولیٹس موٹینڈس آفٹر میکنگ the necessary amendment آفٹر میکنگ the necessary necessary سے مطلب اہم amendment کے مطلب اب سے کوئی بھی تربین ضروری تبدیلی کے ساتھ main تبدیلی کے ساتھ یا جس تبدیلی کا reforms کہلیں ہم بولتے ہیں کہ پولیس میں reformز آنے چاہیے فلانے محکمے میں reformز آنے چاہیے پاکستان پوسٹ آفیس کے department میں reformز آنی چاہیے اس میں بہتری آنی چاہیے اس میں ملازمین کے لئے بھی facilities بڑھانی چاہیے اور اس میں جو آپ کے صارفین ہیں ان کے لئے بھی آپ کو دائرہ اختیار بڑھانا پڑے گا نادرہ میں بہت ساری reforms کا دعویٰ کیا تھا اور demand تھی نادرہ نے دیکھیں facilitate کیا آج 24 گھنٹے والے offices اپنے executive offices کھولے ہوئے آپ بلکہ آسانی سے جاتے ہیں لوگ آپ بلگراف کی کیٹھ سے ہٹ کے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جب چاہیں وہ جو 24 آواز والے services service centers ہیں آپ وہاں جا کے اپنے جو بھی آپ کی تکلیف ہے وہاں پہ بتا سکتے ہیں اور وہاں anytime کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ایسا staff وہاں پہ موجود ہوگا جو آپ کی اس تکلیف کو سنے گا آپ کی rectification میں جائے گا اور آپ کو اس کا صدیباب کر کے دے گا اچھا اس میں تبدیلی کا جو factor ہے اس کو اس کو basically لا کر اس کو استعمال کیا جاتا ہے آپ کا جو بھی factor ہے اس کو آپ نے لا کے اس کی positivity میں اور آپ نے اس کی گہرائی میں اور آپ نے اس کی جتنی بھی benefit ہے اس کے اندر سے آپ نے اس کے benefit نکالنے ہیں لیکن آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے جو یہ کہتی ہے کہ after making the necessary after making the necessary amendments سر کوئیش کے بارے میں بتایا ہمارے ناظرین کو کچھ اچھا کوئیش بڑا normal use ہونے والے ورڈ اچھا اس میں جو آپ ورڈ پوچھ رہی ہیں اس میں کچھ ایسے ورڈز جو واقعی کچھ لوگوں کے لئے تو بلکل پہلی دفعہ ہوں گے ہارڈ ہے لیکن میں کہہ رہی ہوں آپ easy لفظوں میں بتایا ہمارے ناظرین کو کوئیش کو بلکل اگر آپ دیکھیں تو منسوخ کرنا اس کے جو مطلب ہے منسوخ اب اس کی مثال دیں اس طرح سے دیتا ہوں میں آپ کو میں نے خلاف جو میرے اور آپ کے مابین یہ کمپرومائز تیہ پاتا ہے اس میں اس کمپرومائز میں اور بھی بہت ساری شرط ہیں کہ اروسہ ایسا نہیں کریں گی اور بابر انہی چیزوں چناپ کریں گے لیکن جو ہماری پہلی شرط ہوگی کہ اروسہ نہیں یہ فائر واپس لینی ہے اچھا وہ جو واپس لینی ہے فلانے نے فلانے کی فائر منسوق کرا دی یا فلانے نے فلانے کی واپس لے لی اپلیکیشن لے لی تو بیسیکلی سرے سے ہی ختم کر دینا اب سرے سے ختم کیسے ہوگی جب ہم اس پہ اپنی اپلیکیشن دیں گے کہ اب ہمارا مسٹر ایکس وائی زیٹ کے ساتھ جو ایشو تھا وہ الحمدلللہ ریزولو ہو گیا کانون ہی تو ہم کوئیش کو اور بہت ساری بہت بڑا سبجیکٹ ہے لیکن اس کو صرف میں آپ کے ناظرین کے لیے اس طریقے سمجھا رہو تاکہ وہ سمجھیں کہ کوئیش کے معنی کیا ہیں بیسے کے لیے منسوق کر دینا اور اس سے ہٹ جانا خارش کر دینا وہ باز دفعہ بندہ ایک دوسرے پہ کیس کر دیتا ہے شرط ہی ہوتی کہ پہلے تم اپنا کیس واپس لے پھر میں اپنا لے لوں گا تو نیچرلی وہ بھی کوئیش میں آتا ہے کس طرح سے ختم کر دینا ہے اپلیکیشن دی جاتی کہ اس شخص کے خلاف مزید قانونی کاروائی نہیں چاہتا اس کی بیسس پہ کیس آپ کا ختم ہو جاتا ہے تو کوئیش کی دیفنیشن میں آتا ہے ناظرین ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا اپنا بہت کیا لکھئے گا مجھے اور بابر مرزا صاحب کو اجازت دے اللہ حافظ